آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادفا سے چیمین تحریک انصاف امران خان کی ملاقات پاک پوچ کی ترجمان کے مطابق ملاقات نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا امران خان نے جنرل کمر بادفا کو ان کی ترقی اور آرمی چیف کے طور پر تقرد پر مبارک بات پیش کی پاکستان کو تنہا کرنے کا پروپاگینڈا جھوٹا ثابت ہو گیا غیر ملکی ٹیموں کی موجودتی ام کے لیے ہماری کوششوں کا اطراف ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادفا کہتے ہیں کہ پاکستان نے امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا سپاہ سالار کا انصداد دہشت گردی مرکز پبی کا دورہ پاکستان سپریٹ مقابلوں میں شریف غیر ملکی ٹیموں سے ملاقات کراچی میں جماعت اسلامی آج یوم احتجاج منائے گی کیا پولیس پھر طاقت آسمائے گی کیا پھر ہوگا ٹرافک جیم اور شہریوں کی شامت آئے گی جماعت اسلامی کا پچاس مقامات پر کے الیکٹرک کے خلاف مظاہروں کا اعلان سات اپریل کو کلے کے الیکٹرک ہیڈ آفیس پر دھرنا ہوگا حافظ نعیم کہتے ہیں اگر آج روکا گیا تو بات دور تک جائے گی کراچی میں شارع فیصل کئی گھنٹے میدانیں جنگ بنی رہی جماعت اسلامی کے کارکنوں کا پتھراؤں نہ جرائے پولیس کا لاتھی چارج، شلنگ، ہوائی فائرنگ اور فکر دھکر آفیس نعیم کی گرفتاری کے بعد رہائی صوبائی وزیر ناصر حسین کی ادارہ نور حق آمد کارکنوں کی رہائی اور پولیس سے خلاف کاروائی کی اقین دہاری پیٹرول اور دیزل کی قیمتوں میں ایک ایک روپے لیٹر اضافہ نافذ الانتی کی تیل اور لائی دیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں وزیر خزانہ اسحاق دار کی دبائی میں پریس کانچنس بولے قیمتیں آف روپے تک بڑھانے کی تدویز کی وزیر آزم کی ہدایت پر ایک روپے بڑھائی گئی دودھ کراچی والوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا قیمت میں یکمشت پانچ روپے کلو کا اضافہ کمیشنر نے نوٹفیکشن جاری کر دیا فی کلو قیمت اسی سے پچاسی روپے ہو گئی دیری فارمز کے لیے قیمت فی لیٹر سارے تین گول سیلرز اور ریٹیلرز کے لیے پیڑھ روپے بڑھائی گئی میر کراچی نے باغ ابن قاسم کی بہریہ چاؤن کو حوالگی کے خلاف قبلے جنگ بجا دیا اسی مختر کہتے ہیں باغ ابن قاسم کے ایٹسی کا اساسہ ہے کسی کی جاگیر نہیں حوالگی کے قیر قانونی نوٹفیکشن کی کوئی حیثیت نہیں سن حکومت کے فیصلے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پھر گیم دھومیں گی وکٹریں اوڑیں گی چوکے لگیں گے بلے بعد چھکے بھی جنیں گے سرفراز 11 رویت ویٹ اینڈ کمپنی میں آج پھر آمنا سامنا ہوگا اور اسپین میں تی ٹوینٹی سیریز کا تیس سا ٹاکہ رات ساڑھیں نو بجے شروع ہوگا اور جوان شاداب خان پھر نگاہوں کا مرکز ہوں گے گرین شیٹس میچ کے ساتھ سیریز بھی جیتنے کے لیے پورازم کوکیز کے رابطوں کے مطالق بوٹ کو بروقت نہیں بتایا ایفان کے بعد شازیب حسن نے بھی نظام تسلیم کر لیا پکسنگ کیس میں شازیب کا انٹی کرپشن یونٹ میں جواب جمع تین میں سے دو الزامات مسترد خارل لطیف کی ابتدائی سماعت مکمل ادھر ایف آئی اے اور پی سی بی کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش مارا چنار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر بم دھماکے میں چوبیس افراد جانبہک سبتر سے زاد زخم ہو گئے جانبہک اور زخم ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل شہر کے مرکزی بازار میں دھماکہ کار میں نس بم سے کیا گیا پندرہ دکانیں اور کئی گاڑیاں بھی تبا انصدادیں الیکٹرونک کرائم ایکٹ میں ترمیم کی جائے گفتاقی اور پہش مواد کی تشہیر کو جرم قرار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوشل میڈیا پر گفتاقانہ مواد کے خلاف کیس میں مختصر فیصلہ ملاویس انجیوز کے خلاف کارروائی اور بیرون ملک پرار پانچ بلوگرز کو واپس لانے کی ہدایر ابھی تو ابتدائی گرمی ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ گئے ہوتا ہے کیا بجلی کا شورٹ فال ابھی سے بے کابو چار ہزار دو سو چھپن مگا وارچ ہو گیا بجلی کی پیداوار گیارہ ہزار شہ سو چون سو چھپن مگا وارچ پند بجلی کی پیداوار میں کمی شہروں میں آچ اور دہاتوں میں چودہ گھنتے کی لوٹ شیرنگ اُدھر سندھ میں پارہ تینٹالیس درجہ تک چڑھ گیا دس اپریل کو صحافت کی دنیا میں نئی سکھ ہوگی آشکار ملک بھر میں روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز کا شدد سے انتظار شہ خوپرہ میں روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز کے بیرو آفس کا اعتطاق مقررین نے کہا کہ نائنڈی ٹو نیوز کے طرح روزنامہ نائنڈی ٹو نیوز کی حضلوموں کی آواز بنے گا مہنگی شادیوں کے بعد ملتان میں سسی اور انوکھی شادی دیکھنے کو میری دلہا میاں میٹرو بس پر سوار ہو کر دلہا میاں لینے پہنچ گئے باسٹ باراتی بھی ساتھ تھے قرائے قیمت میں صرف بارہ سو چالیس روپے خرچ ہوئے نکاح مسجد میں ہوا مہمانوں کی مٹھائی اور پانی سے تواز اور شیر اور بکری کی دوستی تو کہانیوں میں پڑھی ہوگی لیکن شیر کی خالہ کی مچھلی سے دوستی پہلے نہیں دیکھی ہوگی ایک بلی کی مچھلی کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی